ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے والے منعکشی شجادی کے فلمی سفر کے بارے میں 1983 میں منعکشی شجادی کے پہلے فلم آئے پینٹر بابو جو فلوپ رہی اور اس کے بعد منعکشی شجادی کے 1983 میں فلم آئے ہیرو جو بلوک بسٹر رہی اور پھر اسی کے بعد 1983 میں ان کی فلم آئے دو گلاب جو فلوپ رہی اور پھر اس کے بعد منعکشی شجادی کے 1984 میں آئے لب مہرے جو فلوپ رہی اور پھر اس کے بعد 1985 میں آئے فلم ہوشیار جو ہٹس رہی اور پھر اس کے بعد 1985 میں ان کے ایک اور فلم آئے آندھی توپان جو ہٹس ثابت ہوئی اور اس کے بعد منعکشی شجادی کے اگلے فلم آتی ہے 1985 میں بے وفائی جو فلوپ رہی اور اس کے بعد 1985 میں ان کے ایک اور فلم آئی مہا شکتی مان جو فلوپ رہی اور پھر نائنٹی ایٹی فائب میں ان کے ایک اور فلم آئی میری جنگ جو ہٹ رہی اور پھر نائنٹی ایٹی فائب میں ان کے ایک اور فلم آئی میرے گھر میرے بچے جو فلوپ رہی اور پھر اسی سال نائنٹی ایٹی فائب میں ان کے ایک اور فلم آئی لبر بول جو فلوپ رہی اور پھر نائنٹی ایٹی فائب میں ان کے فلم آئی آوارہ باپ جو فلوپ رہی اور پھر اسی سار یعنی نائنٹی ایٹی فائر میں ان کی ایک اور فلم آئی یہ پیسہ یہ پیسہ جو فلوپ رہی اور پھر اس کے بعد نائنٹی ایٹی سکس میں ان کی فلم آئی دلوالے جو سوپر ہٹ رہی اور پھر نائنٹی ایٹی سکس میں ان کی فلم آئی پہنچے ہوئے لوگ جس میں ان کی گیسٹ اپیرنس تھی اور پھر اسی سار یعنی نائنٹی ایٹی سکس میں ان کی فلم آئی سبستی جو فلوپ رہی اور پھر نائنٹی ایٹی سکس میں ان کے ایک اور فلم آئے ماں بیٹی جو فلوپ رہی اور پھر اسی سال یعنی نائنٹی ایٹی سکس میں ان کے فلم آئے اللہ رکھا جو ایوریس ثابت ہوئی اور پھر اسی سال یعنی نائنٹی ایٹی سکس میں مناغشے کے ایک اور فلم آئے دہلیس جو ڈزاسٹر ثابت ہوئی اور پھر نائنٹی ایٹی سکس میں ان کے ایک اور فلم آئے روکی جو فلوپ رہی اور پھر 1987 میں ان کے فلم آئی ڈک ہے جو ہٹ رہی اور پھر 1987 میں ان کے ایک اور فلم آئی سکتے بیج ہے جو ہٹ رہی اور پھر اس سال یعنی 1987 میں ان کے ایک اور فلم آئی مقدر کا فیصلہ جو فلوپ رہی اور پھر 1987 میں ان کے ایک اور فلم آئی پریوار جو ہٹ رہی پھر 1987 میں ان کے فلم آئی انام دس ہزار جو سیمی ہٹ رہی اور پھر 1988 میں ان کے فلم آئے عورت تیری یہی کہانی جو فلوپ رہی اور پھر 1988 میں ان کے فلم آئے شہنشاہ جو ہٹ رہی اور پھر 1988 میں ان کے فلم آئے وجہ جو ہٹ رہی اور پھر اس کے بعد 1988 میں ان کے فلم آئے گنگا جمنا سواسفتی جو فلوپ رہی اور پھر 1988 میں ان کے فلم آئے میں تیرے لیے جو فلوپ رہی اور پھر 1988 میں ان کے فلم آئے انتقام جو فلوپ رہی اور اس کے بعد 1989 میں ان کے فلم آئی جو شینے جو ہٹ رہی پھر 1989 میں فلم آئی 20 سال بعد جو ایبرج رہی اور پھر اس سال یعنی 1989 میں فلم آئی بڑے گھر کی بیٹی جو ایبرج رہی اس کے بعد 1989 میں ان کے فلم آئی توفاں جو ایبرج رہی 1989 میں ان کے فلم آئی آگ سے کھیلیں گے جو فلوپ رہی اور اس کے بعد 1989 میں آئے ان کے فلم ناچے ناگن گلی گلی جو فلوپ رہے اور پھر 1989 میں ان کے فلم آئے محبت کا پیغام جو فلوپ رہے اور پھر 1989 میں ان کے فلم آئے مہادیو جو ہٹ رہے اور اس کے بعد 1989 میں ان کے فلم آئے گھرانا جو فلوپ رہے اور پھر 1990 میں ان کے فلم آئے آوار کی جو فلوپ رہے اور پھر اسی سال یعنی 1990 میں ان کے ایک اور فلم آئی شاندار جو فلوپ رہے اور اس کے بعد 1990 میں ان کے ایک اور فلم آئی جو ہٹ رہے اور پھر 1990 میں ان کے فلم آئی گھائل جو بلوک بسٹر رہے اور پھر 1990 میں ان کے ایک اور فلم آئی امبا جو دیزاسٹر رہے اور اسی سال یعنی 1990 میں ان کے ایک اور فلم آئی تڑپ جو فلوپ رہے پھر 1990 میں ان کی ایک اور فیلم آئی پیار کا کرز جو فلوپ رہی اور پھر 1991 میں ان کی ایک اور فیلم آئی خیال جو فلوپ رہی اور اس کے بعد ان کی ایک اور فیلم آئی 1991 میں گھر پریوار جو ہٹ رہی اور پھر 1992 میں ان کی فیلم آئی گنڈا رات جو ایبرج رہی اور پھر 1992 میں ان کی ایک اور فیلم آئی ہمشکل جو ہٹ رہی اور اس کے بعد نائنٹی ٹو میں ان کی ایک اور فلم آئی یہ رات پھر نہ آئے گی جو دزاسٹر رہی اور پھر نائنٹی نائنٹی تھری میں ان کی فلم آئی کسطوری جو ایوریج رہی اور اس کے ساتھ ہی ان کی ایک اور فلم آئی نائنٹی نائنٹی تھری میں دامنی جو سپر ہٹ رہی اور پھر نائنٹی تھری میں ان کی ایک اور فلم آئی بڑی بہن جو فلوپ رہی اور اسے کے ساتھ 1993 میں ان کی ایک اور فلم آئی اور اس کے ساتھ ڈانیڈی covid ڈانیڈی سکس میں ان کی وفلم آئی گھا تک جو سوپر ریٹ رہے تو دوستو یہ رہا مناقشی ششادری کا فلم سفر آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پیس کے جگہ ایسے ہی ویڈیوز کے لیے تکیو فردو وچن